موسیقی اللہ نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں اپنے پشتنواری نے بتایا ہمیں انسانیت نے بتایا ہمیں اسلام نے بتایا ہم اسی راستے پر چلیں گے ہم تمہارے اس گناہوں نے گٹیا راستے پر نہیں چل سکتے ہیں یہ در تین واقعات کا تمہیں موقع ملتا ہے ہنگے سٹیٹ پر بیان کر ہزاروں آ کے آتے ہیں ہزاروں والدین کا دل ٹوٹ چکا ہے اپنے زندگی سے ہزاروں بائیوں کا دل ٹوٹ چکا ہے میرے سامنے میرے بہتی قریبی کلاس میں رہو دوست بیٹا ہے حمید اس کا بائی کب سے نہ پتہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہے سچ میں سب یہاں ایسے کڑے ہیں اس کے بیچ میں ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس کی حق کی بات مک کرو آپ نے کسا تک مجبور کیا جب بھی ہمارے گاؤں میں ہمارے حسن مشرار میں جو ہمارے ملیت پھولوں کی حصیت رکھتے تھے جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں خوبصورت نظر آ رہی تھی جب بھی انہوں نے حق کی آواز بلند کیا آپ نے اسے شٹ کر دیا اور ایک فک ملکان ایک دکے باز لوگوں کو پھر سامنے لائے کہ یہ ملکان ہے اور اوریجنل جرگے کو ختم کر دیا اور پھر اس گناہوں نے گم میں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جس نے ابھی پاکستان زندہ باد کے نام سے کوئی تنریم بھی بنایا ہوئے آپ خود بائینری پیدا کر رہے ہو کہ ایک طرف پر تم دوسرے طرف پتلو اور مسنگ پرسنز لا پتہ افراد ہزاروں لوگوں کو اٹھایا پھر غائب کیا نہ آئین نے اجازت کی نہ انسانیت نے کاف اس کو اس طرح رکھے لیکن ان لوگوں کو نہ تو آئین کی کوئی فکر ہے نہ ان لوگوں نے انسانیت کبھی سکھا اور پھر ان سے کھاروبار کیا تین ہفتے پھر مذاقرات کیلئے کسی عالی افیسر کو بھیجا تھا بات ہو رہی تھی تو وہ اشارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ مسنگ پرسنز کی بات چھوڑ دیں ہم نے کہا بھائی چھوٹکے سے بتا دو مطلب اس میں مسئلہ کیا ہے تو اس نے کہا شاید اس میں سے زیادہ نہ ہو تو ہم نے آپس میں کہا جب وہاں سے نکل آئے کہ شاید ان لوگوں نے تارچر سیر میں تارچر کرتے ہو کہ اس کو مارے ہو لیکن پھر جسٹس نے بتا دیا کہ تمہارے ان پشتن بائیوں کو انہوں نے فروخت کر دیا ہم ہم کتنے شریف ہیں کہ آپ سے پھر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے پیسوں میں بیچا ہمیں بتا دیجئے ہم چندہ کریں گے وہ پیسے آپ کو دے دیں گے ان کو واپس لیاو رہابی مت کرو رہابی مت کرو ادارت میں دے دو اگر اس نے کوئی جرم کیا رہابی مت کرو رہابی مت کرو